تو ہیلو دوستو آج کا ویڈیو اپنے ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ہونے والا ہے جو لوگ بگنرز ہیں یا پرانے بھی ہیں جو لوگ انہیں اس ویڈیو سے کافی ہیلپ ملے گی کیونکہ جو چیز میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے جسے میں نے خود لاؤس بھی کہہ سکتے ہیں اٹھایا ہے یا پروفٹ اٹھایا ہے تو دیکھیں جو ٹریڈر ہوتا ہے جو ٹریڈنگ کرتا ہے اور سب سے اڑا پریکٹیکل اس کے سنگ ہوتا ہے اس کا لاؤس اور پروفٹ دیکھیں جب م پارکیٹ میں ہم انٹری کرتے ہیں پرانے ہو جاتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں تو یہ ہمارا ایکسپیرینس دے کے بڑھتا چلا جاتا ہے تو آج وہی ایکسپیرینس میں اپنوں کے ساتھ چھوٹا سا ایکسپیرینس ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی آگے ٹریڈنگ کے آگے ٹریڈنگ کرنے میں جب آپ آگے ٹریڈنگ کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ ایسا آپ کو نہیں کر کرنا یا ایسا کرنا ہے آپ کو تو اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہیلپ ملے گی آپ کو تو چلی میں شروع کرتا ہوں دیکھیں یہ دو تین مہینے تین مہینے کے سمتھنگ پہلے کی بات ہے جب آپ نے نام سنا ہوگا آئی آر سی ٹی سی جو یہ ریلوے کا ریلوے کا شہر ہے سرکاری شہر ہے تو آپ نے اس کا کافی نام سنا ہوگا جب یہ سترہ اٹھارہ سو دو ہزار پر ٹریڈ کر رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے پچیس سو تین ہزار جائے گا چار ہ حالا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ گیا بھی کچھ دنوں میں یہ گیا بھی تو میں بھی براورے سے واش کر رہا تھا کیونکہ مارکیٹ میں میں تھا ہی براورے سے واش کری رہا تھا میں تو میرا بھی کہیں نہ کہیں من ہو رہا تھا یار شہر یہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اس شہر کو لے لیا جائے کہ یہ نکل گئے ہاتھ سے تو پھر بہت برا ہوگا اور جائے تر دیکھیں لوگ کے من میں یہ سوال آتی ہیں کہ یار اب تو یہ شہر نکل گئے ہاتھ سے ہمارے ہم پہلے لے لیتے دو ہزار پہ لے لیتے پچھ سو پہ لے لیتے تو زیادہ بڑیا رہتا اور کچھ لوگوں نے اس میں کمایا بھی پیسہ ایسا نہیں ہے کچھ لوگوں نے مار لیجے پچھ سو پہ لیا اور یہ شیئر سوچی آپ چونسٹھ سو بانسکر چونسٹھ سو تک پہنچا چھ ہزار چار سو تک پہنچا یہ شیئر تو جنہوں نے پچھ سو پہ لیا انہوں نے پانچ ہزار پہ بیچا بھی بہت بہت موٹا منافع کمایا انہوں نے پچھ سو پہ سے خریدا اور پانچ ہزار پہ بیچا انہوں نے � موٹا پیسہ لوگوں نے کمایا اب میں بات کرتا ہوں اپنی ایکسپینس کی جب یہ چھار ازار پہ پہنچ گیا تھا تو فائنلی میں نے مند بنا لیا تھا کہ ہم میں شیئر کو بائے کروں گا میں نے اپنا پوری طریقے سے مند بنا لیا تو پیسوں کا اپنا آرینجمنٹ وغیرہ کر کے میں نے سوچ لی تھی کہ اس کے پندرہ بیس شیئر میں لے لوں گا تو کہیں نا کہیں میں نے سوچا کہ اسے سنگ ٹریڈنگ میں مطلب اپلائی کر کے اور ہاتھ کے آت لوں گا اور بیچ دوں گا میں اسے سنگ ٹریڈنگ میں آپ لوگوں کو پتائیے کیسے ٹریڈنگ کی جاتی ہے کیسے ٹریڈ لیے جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا تو آپ میرا ویڈیو دیکھ لیجی جا کے تو میں نے یہی سوچا کہ میں سنگ ٹریڈنگ میں اپنے پیسے لوں گا اور پھر بیچ دوں گا کیونکہ یہ بہت سپیٹ سے بڑھ رہا تھا مطلب ایک دن میں سوچی آپ اٹھٹ سو پانٹ پانٹ سو بارہ بارہ سو پوائنٹ یہ اوپر جا رہا تھا تو میں نے کہا یا ٹھیک ہے اب جیسے یہ چار ہزار پی آیا لوگوں نے کہی پانچ ہزار پی آ جائے گا تو اگلے دن وہ کھلا ہی اتنا اوپر کوئی موقعی نہیں ملا مجھے کھریدنے کا پھر میں نے نسچہ کر لیا میں نے کہا اب مجھے کسی بھی حالت میں اسے لینا ہے جب یہ چھ ہزار پہنچ گیا تھا اب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سات ہزار تک بھی جائے گا دس ہزار تک بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ شہر پہنچ جائے اور جاہر سی بات ہے لگ بھی رہا تھا کہ دو ڈھائی ہزار روپے کا شیئر ایک دم چھ ہزار ساڑھے چھ ہزار پہ پہ پہنچ گیا کوئی بڑی بات نہیں ہے لگ بھی رہا تھا کہ دس ہزار بھی یہ چھو لے گا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ دس ہزار بھی پہنچ جائے گا یہ تو میں نے کہا اب یار میں اس کی کال لے لیتا ہوں کال لوں گا اور میں جلدی سے کیونکہ اتنی سپیٹ سے بڑھ رہا ہے جیسے چار پام سو پوائنٹ اوپر جائے گا چار پام سو روپے اوپر جائے گا تو میں اسے سیل کر دوں گا تو میں نے اب اس چیز کو اب بہت دھیان سے سنیے گا تو میں جب یہ لگ بھگ چھ ہزار کے آس پاس تھا تو میں نے اس کی میں نے سوچا کہ اس کی کال لے لیتا ہوں میں تو میں نے تین سو پوائنٹ اوپر یعنی 63 سو روپے کی کال لینے کی سوچی میں نے اس کی اور فائنلی میں نے اپلائی بھی کر دیا اس کے لیے لیکن کچھ ایسا ہوا میرے سنگ تو میرا جو میں نے کال اس کے لیے وہ میری ریجیکٹ ہوگئی ترنتی اب میں کہا میری کال کیوں ریجیکٹ ہوگی مارجن بھی ہے اور میرے پاس فند بھی ہے ایویلیبل فافت مجھے اور دسیوا ہے اور جمعیدوں نے فغلال کے بار اپنے ایک ایسے وتک بار میں اتب octopus اور پہ purchases کی بنائٹ ان کو بولا سر ایسا ایسا میرے سنگو رہا ہے بولے سر آپ کا آئی میں ٹریٹ کرنا میں نے کہا میں آپشن فیوچر میں میں کال اپوٹ میں تو بولے سر یہ آپ کا ابھی پیچھے سے سیلیکٹ نہیں ہے آپ اسے کہیں گے آپ کھلوائیں گے کہ آپ اس میں ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تب ہی یہ ہوگا لیکن یہ دو سے تین دن میں ہو پائے گا ایسا ابھی ٹائم لگے گا اس میں تو میں نے کہا مجھے تو ٹریڈنگ کرنی ہے مجھے ابھی اس میں ایئر سی ٹی سی کا مجھے شیئر بائے کرنا ہے مجھے تو لے سر سوری ابھی آپ فیوچر آپشن میں ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں آپ چھانے تو شیئر بائے کر سکتے ہیں تو میں نے کہا رہا میں تو یہ فس گیا میں شیئر بھی ابھی مجھے بائے کرنا نہیں تھا میں نے کہا میں یار کالی لوں گا اس کی اب لوں گا تو ایک سا موٹا منافع میں کماؤں گا کیونکہ ابھی تک میں چھوڑتا چلا گیا میں نے کہا پروفیٹ میں موٹا لوں گا میں موٹے پروفیٹ کے چکر میرا تو یہ دیکھ لیں میرا نصیب سمجھ لی جی اچھا تھا یا پھر جو بھی چیز اچھی تھی اور جو اس کے بعد ایک دو دن ہوا ہے تو وہ سب چیز آپ نےوں کو پتہ ہی ہے کہ شیئر یہ سپلٹ ہو گیا حالکہ سپلٹ جنہوں نے شیئر لے رکھے تھے انہوں نے نقصان نہیں ہوا لیکن پھر بھی شیئر سپلٹ ہو گیا اور تین چار دن دیکھیں میرا بھی پیسہ پھسا رہتا ہے یا جو بھی ہوتا تو یہ بہت بڑا کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس ہے میرے سنگھ حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا تو لالچ دیکھیں بہت جو لالچ ہے بہت بری بھلا ہے مارکٹ میں آپ لالچ نہ ہی کریں تو زیادہ اچھا ہے اپنے پروفیٹ اور اپنے لاؤس کو کور کر کے چلیں کہ کتنا ہمیں پروفیٹ اور کتنا ہمیں لاؤس لینا ہے اس سے زیادہ آپ اس سے زیادہ کی نہ سوچیں تو زیادہ بڑھیا ہے دھیرے دھیرے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو کوئی شہر اگر جا رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے آپ کی نظروں میں یار یہ تو بھاگتا چلا گیا میں اسے لہی نہیں پایا تو آپ اسے جانے دیجئے بہت سارے شہر ہیں دیکھئے آپ فوکس کرئے آرام سے اس میں دو چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں کہ آپ کو زلدباجی بلکل بھی نکلنی ہے آپ کو گھبرا نہ نہیں ہے یار میں نے تو یہ شہر چھوڑ دیا میں اتنے دن سے اسے بہت تھی کہ بہت سے شہر ہوتے ہیں جو ہماری نظروں میں ہوتے ہیں اور ایک دم بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں ان میں گھبرا نہ نہیں ہے اب ایسا ہی ایک دوسرا میں آپ کو اور بتا رہا ہوں انسی ڈینس ہوا میرے سنگ کہ آئی ٹی سی آئی ٹی سی آپ نے دیکھا اگر لوگ کہہ رہے تھے آئی ٹی سی تو بڑی نہیں رہا ہے دو سو بیس دو سو دس دو سو بیس دو سو دس دو سو تیس تک جا رہا ہے دو سو پینتیس تک جا رہا ہے اس سے اوپر بڑی نہیں رہا ہے دو چار پانچ روپے دس روپے بڑھتے ہیں آئی ٹی سی میں اس سے اوپر بڑھتے ہی نہیں ہے اب یہ قصہ آپ سنیے یہ بھی بہت بڑیا ہے جو میرے سنگ اس میں مجھے حالکہ لاؤس نہیں ہوا پروفٹ ہوا وہ میں آپ کو بتا دا ہوں کیسے ہوا آپ سنیے اس چیز کو تو آئی ٹی سی میں میرا کیا ہوا میرا سین یہ تھا آئی ٹی سی جب دو سو پینتیس کے قریب تھا آپ دیکھ سکتے ہوں گے اکٹوبر کے قریب کی بات ہے یہ اکٹوبر سٹارٹنگ کی بات ہے تو یہ جب بڑا تو بڑھتا چلا گیا آپ یہ سمجھ دیئے دو سو پینتیس تک کیا آئی ہے تو لوگ نے ٹارگیٹ اس کے فکس کر دیتے دو سو اسی اور دو تین سو روپے تک کے ٹارگیٹ اس کے فکس کر دیتے سب مارکیٹ میں ہوتا ہے سب اپنی اٹکلے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ اتنا جائے گا وہ اتنا جائے گا ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا سب اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں دیکھئے مارکیٹ میں تو اتنے ٹائم سے میں بھی مارکیٹ ووچ کری رہا تھا مجھے بھی دیکھ رہا تھا آئی ٹی سی بڑھ ہی نہیں رہا ہے بڑھ ہی نہیں رہا ہے تو اب تو بڑھے گائی جھائر سی بات ہے کوئی شیئر سوچئے سالوں ہو گئے آئی ٹی سی میں تو بڑھتا ہی نہیں ہے دس پانچ روپے بڑھا بیس پندرہ روپے بڑھا وہ بڑھتا ہی نہیں ہے لیکن وہ ایک دم تیس چالیس روپے بڑھ گیا تو جھائر سی بات ہے وہ تین سو اب جائے گا یا تین سو سے اوپر بھی جائے گا لوگوں نے یہ تک کہہ دی کہ اگر یہ دو سو سیسن ہٹ کر رہا تو اس کے لئے تین سو بھی تین سو چالیس بھی کچھ نہیں ہے تو جب یہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ دو سو چالیس پہ آیا تھا کیونکہ دو سو پینٹس کے اس پاس میں اسے وچ کر رہا تھا میں نے کہا اب میں اس میں جلد میں دیر نہیں کروں گا کیونکہ میں آئی 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 سی ٹی سی میں دیر کر چکا تھا میں نے سوچا یا رب میں اس میں دیر نہیں کروں گا میں اس کی کال لے لیتا ہوں دو سو پچاس کی میں نے اس کی کال لے لی تورنتی تو لنتی میں نے کال لے لی اس کی تو دیکھئے کوئی بھی شیئر ہوتا ہے وہ نیچے تو جاتا ہی ہے پھر اوپر بڑھتا ہے پھر نیچے جاتا ہے پھر اوپر بڑھتا ہے تو میں نے کہا یارم میں اس کی کال لے کے بیٹھوں گا اور آرام سے اس میں موٹر منافع میں کما کے باہر نکلوں گا اب سنیے گا تو میں نے اس کی دو سو پچاس روپے کی کال لے لی اب جیسی میں نے اس کی دو سو پچاس کی کال لی اور یہ قریب دو سو چالیس کے آس پاس چل رہا تھا ویسے یہ بڑھنا شروع ہو گیا مجھے پروفٹ دیکھنا شروع ہو گیا میں نے کہا یار بہت بڑیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اتنا لاؤس میں نے اٹھایا بھی ہے مارکیٹ میں پروفٹ بھی لیا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک اندر ڈھر تھا میں نے کہا یار دیکھو بھائی اتنا پروفٹ صحیح ہے اس سے زیادہ اوپر مت بڑھو کیونکہ اس ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں شہر بھا جا رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت پروفٹ کے چکر میں میں نے نقصان بھی اٹھایا ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں دیکھیں یہ لالا چی ہے اسی لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں بہت ہیلپ ملے گی اس ویڈیو سے تو یہ دیکھیں لالا چی ہے میں نے کہا یار اتنا ہی پروفٹ لے لیتے ہیں بہار آ جاؤ تو میں ترنتی میں نے ایکزٹ کر لیا کول اپنی جو تھی وہ میں نے پروفٹ میں بھیج دی میں نے بہت پروفٹ نہیں لیا اس میں سے ہزار بارہ سو کے ہی قریب پروفٹ لیا کوئی بہت زیادہ پروفٹ نہیں ہو گیا وہ آپ بھی سوچ رہوں گے ہزار بارہ سو پروفٹ لیا لیکن میرے لیے اتنا ہی تھا ٹھیک کیونکہ مجھے جو میری رقم تھی وہ مجھے مائنس میں نہیں کرنی تھی بھلے میں براور پہ آ جاتا کیونکہ میں بیسی بہت لوس اٹھا چکا تھا تو میرے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا تھا دیکھیں تھوڑا سا کوئی ڈر کے ہی کام کرنا بھی ضروری ہے مارکیٹ میں ورنہ آپ اپنا سارا پیسہ گھوا دیں گے مارکیٹ میں اگر آپ رسک لے کے نہیں چلیں گے رسک کور لے کے نہیں چلیں گے آپ اپنا تو آپ سارا پیسہ گھوا دیں گے تو میں بھار آ گیا اب یہ دو سو پچاس دو سو ساٹھ تک گیا میں نے کہا یار میں نے تو لیکن میں نے کہا یار میں نے تو لے لیتا ایسے تو میرے تو پانچ سی آجار دس آجار روبے بھی بن جاتے بیس آجار بھی بن جاتے اگر میں ایسے روکے رکھتا دو تین دن اور لیکن جیسے ہی وہ گھرنا شروع ہوا تو اس میں موقع نہیں دیا دو سو ساٹھ سے پھر وہ آس دیکھ لیجئے نیچے ہی ہے تو دیکھیں کچھ ایکسپیرینس ہیں جو میں نے اپنے شیئر کرے اور اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی آپ زیادہ موٹے منافع کے چکر میں مت رہیے ونہا کہیں نہ کہیں آپ اپنا جو پیسہ آپ نے لگایا ہے وہ آپ کا سب ختم ہو جائے گا آپ تھوڑا سا پروفٹ لیجئے اگر آپ رسک لے بھی رہے ہیں اپشن فیوچر میں اگر آپ ٹریٹ کر بھی رہے ہیں یہ ویگنرز کے لیے ویڈیو اگر وہ ان کا دل نہیں مان رہا ہے تو آپ اپنا کہیں نہ کہیں ایک پروفٹ اور لاؤس سیٹ کر کے رکھئے کہ مجھے اس سے زیادہ نہیں لینا ونہا آپ بہت نقصان میں آ جائیں گے اور آپ سوچیں گے یہ بہت اوپر جائے گا میں تو اس میں دھس ہزار مجھے کھما نہیں ہیں آپ دھس ہزار کے چکر میں رہیں گے تو آپ کی سب زیرو ہو جائیں گے آپ کوشش کریے تھوڑا سا پروفٹ لیجئے اگر آپ کو ٹریٹ کرنا ہی ہے آپ کا دل نہیں مان رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اگر آپ چاہتے ہیں میں جلدی جلدی پیسہ بنا دوں تو آپ تھوڑا سا آرام سے پیشنس سے کھیلیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کر پائیں گے آدھر وائز بہت مشکل ہو جائے گا تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی یہ میں نے اپنا ایکسپیرینس اسی لئے شیئر کیا کہ ان لوگوں کو کافی ہیلپ ملے جو مارکٹ میں ہیں یا مارکٹ میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں خاص کر جو نئے ہیں جو آ رہے ہیں ابھی جنہوں نے ابھی نئی نئی انٹری کی ہیں اور یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے جو پرانی ہیں کہیں نہ کہیں انہیں کس تو ہیلپ ملے گی اس ویڈیو سے تو کب کس طریقے سے انہیں کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں انہیں اس ویڈیو کی جرور ایاد آ جائے گی جب بھی وہ کوئی ٹریڈ لیں گے تو اپنا پیسہ آپ بچا کے چلئے آرام سے انجوائی کر کے گیم کھیلی آپ اور کوئی بھی رسک لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اپنا پیسہ آپ سیف کریے سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے پاس ہماری رقم ہے پونجی ہے اس کا بچنا جرور ہی ہے تب ہم آگے بڑھ پائیں گے تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی ہیلپ فل لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرا کہیں نہ کہیں آپ کو اس سے بہت ہیلپ ملے گی اس ویڈیو سے تو پھر ملتے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ میرے تو ایسے ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا رہوں گا جس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی کیونکہ مارکیٹ میں مجھے لگ بگ تین سال ہونے جا رہے ہیں پورے تو میں کوشش کر رہا ہوں جو جو میرے سنگ ہوا ہے جو جو چیزیں میں کر رہا ہوں یا آگے کرنے والا ہوں وہ ساری چیزیں آپ کے سنگ میں شیئر کروں گا خاص کر بگنرز کے لیے تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملتے ہیں بھائے